اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے مطر اور گوش کا خرمہ بی بی پوٹیٹو کے ساتھ بنایا ہے جو خوشکا کھانے یا بغیرے کھانے کے ساتھ بہت مزیدار ہوتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو تین ٹیبسپونز ایل ایل آدھا کیا ہے ایل آدھا دو ٹیبسپونز ایل آدھا کیا ہے اور ایک سپوش گھی بھی دوا سکتے ہیں دو سو گرام پیار 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 خرمیاست자 دل ملے کی پراتھ اور تیل جب گرم ہوتا ہے تو میں نے سابود مسالہ لاؤنگ پٹھا اور علاچی چار لاؤنگ چار علاچی اور دو تین پٹھے دات سینی ملا گی جب وہ اچھی طرح سے تل جائیں گے تو پیاس ڈالنا ہے اب یہ پیاس کو تھوڑا سا ہاتھ چلانا ہے تاکہ یہ کچھ نارم ہو جائے جلنا نہیں کچھ برونش کلر سلائٹ میں ہونا چاہیے پیاس برونش ہوئی تو اب ادرک لاؤنگ کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک دو اور تین تین اچھی طرح سے تل لے تاکہ کچھ بار جائے آج سو گرام مٹن تین کے خوئی تی سپون ادرک لاؤنگ کا پیسٹ ملانا ہے اسے اچھی طرح سے بھون لے تاکہ کچھ بار نکل جائے آٹ سو گرام سرسینے کا گوش لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے تل لیں چھوڑ دے میڈیم فلیم ایک اپل ٹومیٹو چار ہری میرس اور آدھی بڑی پیاز اس کا پیسٹ بنانا ہری میرس پیاز اور ٹومیٹو کے ساتھ تھوڑی سی کتھی میر اور پدینہ ڈال کر پیسنے سے مزہ اور بھی دھوگنا ہوتا ہے پانی سو گیا اور تیل دکھائی دیتا ہے تو اب ہاتھ چلا کے لہنا چاہیے تو اب اسے ایسی ہی ایک منٹ سوڑ دیں 4 ٹی سپون لال مرچ 3 ٹی بل سپون دھنیاں پاوڈر کچھی دھنیاں کا پاوڈر ہے یہ اور گرام مسالا یہ ٹی سپون پاونا سپون سوپ پاوڈر اور پاونا سپون زیرا پاوڈر ان کو اب اس میں ایٹ کر دیں سات میں ہی ہنڈرڈ گرامز سو گراون دہی اچھا پھینٹا ہوا دہی ایٹ کر لیں اب اچھی طرح سے اسے پکائیں پکائیں تاکہ مسالی کی باس جائے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں فلیم میڈیم پر ہی رکھیں جب مسالہ سب بغیرہ ڈالنے کے بعد گوش گلنے کے لئے چھوڑیں تو فلیم کو بڑھا لینا چاہیے میں نے حلدی نہیں ایٹ کی تھوڑی سی حلدی ایٹ کر سکتے ہیں ٹومیٹوس ایٹ کر دیں اور ہوا پیسٹ ایٹ کریں ادینہ ایٹ کریں کچھ میرے بعد میں ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیں اچھی طرح سے ملا لیں اور اسے ایسا پکائیں کہ تیل باہر نکلیں اسے میڈیم فلیم پر رکھیں اور ایٹ کریں اور ایٹ کریں پانی ایٹ کریں پانی ایٹ کریں ایٹ کریں اور ایٹ کریں ایٹ کریں ایٹ کریں ایٹ کریں ایٹ کریں میں نے بی 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 پتیٹو ایٹ کر دیا اور کثی میر اور ہنڈرڈ گرامز آف کوکنٹ یعنی نارل کا پیسٹ بھی ایٹ کیا ہنڈرڈ گرامز نارل کا پیسٹ کوتھی میر اور بی بی پوٹیٹوز فور ہنڈرڈ گرامز اوبال کے اس میں میں نے ایٹ کر دیا سو اسے اب تھوڑا سمپانی ڈال کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں اگر چاہیں تو نیمبو ڈال کر دم کو چھوڑ دیں ایک منٹ یا دو منٹ کے لیے اب فریم کو بڑھا لی جنگے فریم بڑھا لیں اور اسے پکنے کے لیے چھوڑیں فائیو ٹو سیون منٹ اور مٹر کا خورمہ دکھنی خورمہ تیار ہو گیا اب میں اس میں آدھا نیمبو کا رس ڈال رہی ہوں تین لحاظوں کے لیے دم پر چھوڑیں خورمہ اچھی طرح سے پک گیا اب فریم ہم بند کر سکتے ہیں اور اسے اب سرو کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو دکھنی خورمہ جو میری ممی نے بنایا تھا پہلے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بہت پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے میری ویڈیو دیکھیں گے اور واش کریں گے مجھے واش ٹیم ملے گا آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ پسند کریں کھائیں اور سردیوں میں یہ بہت مزیدار اور صحت بخش غزہ ہے شکریہ سبسکرائب يچگو سبسکرائب آپ